دھارو ڈی سی راز و نیاز سے شکوا شکایت تب چیرمین کسان بچاؤ تحریک چودری محمد یاسین کی یہ گفت کو ایک بار مکمل ضرور سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم عزت محب جناب ڈی سی رحمیار خان مجھے میسیج بٹس ایب اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ بہت ایک اہم ایشو تھا ہمارے علاقے کا جس سے میں نے بار بار رنگیں آپ کو کی لیکن آپ نے مناسب نہیں سمجھا اس کا کوئی میسیج کوئی جواب دینا ڈی سی کا پھون آ جائے تو ہم لوگ سر بس جوز ہو جاتے ہیں لیکن میں ایک اس ملک کا ایک کسان ہوں کاشتکار ہوں آپ سے پہلے تعرف کراتا ہوں کہ میرا نام چوری محمد یاسین ہے میں معاشقے کا ذمہ دار ہوں کاشتکار ہوں ڈوائزری کمیٹی کا ممبر ہوں انجمن کاشکاران پنجاب کا سینئر پریزیڈنٹ ہوں انجمن کاشکاران کے علاوہ کسان بچاؤ تحریک کا چیرمین بھی ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کسانوں کی آواز کے لیے وزیراعظم ہاؤس ہو وزیراعظم سیکٹریز جہاں بھی کوئی کسانوں کو مسائل درپیش ہوئے ہیں تو وہاں پہ کسانوں کا مقدمہ لے کے اپنے حق کے آواز کے لیے پہنچے ہیں لیکن آپ کے بارے میں میں آپ سے عرض کروں بڑی مجوسی ہوئی ہے میرا میں پریشانی میں تھا اس لیے آپ کو بار بار رنگیں کر رہا تھا مسئلہ ایسا تھا اس مسئلے کے میں بات میں آتا ہوں میں آپ صرف کروں کہ جب آپ نئے نئے تشریف لائے تو ہمارے علاقے کے ایم پی ہیں ممتہ چانگ صاحب بھی بس بارٹی سے ان کا تعلق ہے خات کے سلسلے میں اور بدنوانیوں کے سلسلے میں انہوں نے ایک ساتھ کا بات دھرنا دیا اس دھرنے میں میرا بھی ایک چھوٹا سا کردار تھا اس کو ختم کرانے میں کیونکہ میرا تعلق محمود بخاری صاحب سے بھائیوں جیسا ہے انہوں نے مجھے فون کیا کہ ڈیسا ہم نئے آئے ہیں بہت اچھے آدمی ہیں اور اچھے فیسر ہیں آپ اس میں ذاتی طور پر ضرور ختم کرانے دھرنا ختم کرانے میں اپنا رول ادا کریں آپ کا تعلق ہے تو انتظامیاں گواہ ہے آپ کے ڈی سی بلال صاحب بھی تشریف لائے تھے اس کو ختم کرانے میں الحمدللہ نیک نیتی سے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے وہ دھرنا ختم کروایا دعا خیر بھی میں نے وہاں پہ پڑھی تو اس کے بعد پھر ہمارا ایک جی ایس ٹی کا معاملہ تھا کسانوں کا پورے پافستان کا مستلف بیجوں پہ اور ذریعی عدویات پہ ٹیکس لگ گیا جی ایس ٹی تو ہم نے وہ ساری کال کاشکاروں کو دی تو رحمیار خان کے لیے یہ اتجاج پورے پنجاب میں ہو رہا تھا ہر ظلے میں ہو رہا تھا اس لیے ہمیں بھی ہمارے کسان اتحاد کے لیڈر ہیں خالد کھوکر صاحب ان کا حکم تھا تو ہم نے بھی اپنے ذلے میں یہ کال دی ہوئی تھی لیکن جب آپ تشریف لائے تو نینٹ اسی ساتھ کا بات آئے انہوں نے مجھے بلوایا کہ آپ وہاں پہ دھرنا نہ دیں تو میں نے انہوں نے کہا کہ ہمارا عزقی کے پورا من یہ دھرنا ہے ہم کوئی روڈ شوٹ بلاک نہیں کریں گے صرف اپنا ایک پیغام ہے جو ڈی سی صاحب کو پنچائیں گے اور وہ آگے پنچا دیں گے لیکن اس کے باوجود وہ جہاں ہم کٹھے ہوئے رہیں گے آرخان تو ہم نے آپ کی خوش آمد میں کیونکہ آپ کی بات ہمارا ایک دوست ہے ان سے بھی ہوئی ہوئی تھی کہ پورا من یا جو بھی ہوئی تھی چلو خیر اس کی طرف نہیں جاتے لیکن میں یہ افسر کروں کہ ہم نے اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ بھی زیادتی کی اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کی اور وہ دھرنا ختم ہو گیا جس میں ای سی دی میار خان سے پھر ہماری میٹنگ ہوئی اور وہ بلکہ ہمارا ضمیر بھی ملامت کرتا رہا کہ ہم نے ڈی سی صاحب کی خوش آمد میں حد کر دی ہے تو چلو اس کو ہم نے اللہ کی مرضی سمجھتے ہوئے نیت ہماری ضرور صاحب تھی لیکن اس میں خوش آمد بھی شامل تھی جس کا ہمیں ہمیشہ ہمارا ضمیر ملامت کرتا رہے گا کچھ ہو یا نہ ہو لیکن کسانوں سے دھوکا کرنا بہت بڑی غداری کے مترادف ہے اب میں آتا ہوں اس طرف کہ جب آپ آئے رہیمیار خان تو کین کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے آپ سے بارہا کہا گیا آپ نے وہ کین کمیٹی کی میٹنگ نہیں بلائی کیونکہ آپ نے بلکہ شوگر ملز مافیا کو سپورٹ کیا اور ملیں جب باند ہوئیں بارہا لوگوں نے کہا کہ بھئی گناہ رہ جائے گا اس میں بھی کاشکاروں کو کافی لوٹا گیا لیکن آپ تک ہماری شنوائی نہ ہو سکی جس کے آپ ضرور دیندار ہیں اس کے بعد خادموں کا سلسلہ چلتا رہا جس میں ہم نے اسلام آباد میٹنگ میں بھی اپنا بڑا ظلے کے لئے اچھا رول ادا کیا جس میں بخاری صاحب اور ہم کٹھے تھے لیکن میں آپ کو یہ باتیں اس لئے بتا رہا ہوں آپ سے ارض کر رہا ہوں کہ ماشکہ یونین کوسل پنجاب کی آخری یونین کوسل ہے اور پنجنن سے جو پانی آتا ہے وہ ہمیں وہاں پہ مہیا ہوتا ہے اس کی ایک نہر ہے مریشہ اڈا سے گزرتی ہے وہ اڈا مریشہ جو ہے وہ سندھ میں ہے اور یہ ایک تقسیم ہے کہ پنجاب کا پانی پنجاب میں جا رہا ہے لیکن باٹر ایریا سندھ کچھ آ جاتا ہے وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اب اس کی بھل صفہ ہی ہو رہی تھی نجاہ تجاوزات بھی نہر پہ ہو رہی تھی تو مجھے وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں بوٹی انہوں نے فون کیا کہ جی نہر میں تعمیر ہو رہی ہے اور بھل صفہ ہی بھی نہیں کرنے دے رہے تو میں نے فوری ایسی رہیم یار خان کو فون کیا ان کو بتایا انہوں نے کہا جی میں ٹھیک ہے میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں لیکن میرے تجربے کا مطابق کیونکہ پہلے یہاں پہ جو بھی کوئی ماشکے کا مسئلہ سندھ کے حوالے سے آیا ہے تو جو بھی ڈی سی آئے ہیں انہوں نے ڈی سی گھوٹکی سے بات کی یا ڈی پیو کا معاملہ ہے تو ڈی پیو تھروڈ ڈی پیو گھوٹکی سے بات ہوتی اور معاملات حل ہو جاتے میرا آپ کو فون کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ ڈی سی گھوٹکی سے بات کرتے آپ کو بتانا تھا کہ ایسے ہو رہا ہے ہمارا پانی پہلے بہت بڑی رکاوٹ ہے جو بڑی مشکل سے ماشکے پانی پہنچتا ہے تو یہ ہماری روزی کا مسئلہ ہے علاقے کا مسئلہ ہے اور آپ سے گزارش یہ کرنے تھی کہ آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں کیونکہ وہاں پہ تعمیر جو ہو رہی تھی نیر کے نیر کو مطلب نیر کی حدود کے اندر تو وہ بہت بڑا ایشو تھا وہ اس ہی ساتھ کا بات کی لیول کا نہیں تھا اس ہی ساتھ کا بات بہت اچھے آدمی ہیں اب فیسر ہیں دن رات محنت کرتے ہیں ہم ان سے بالکل مطمئن ہیں لیکن یہ کام ڈی سی ٹو ڈی سی تھا لیکن آپ نے میں نے پہلے رنگ کی آپ نے نہیں سنی چلو بعد میں اس طرح میں سارا دن رات تک شان تک آپ کو رنگیں کرتا رہا لیکن آپ کیونکہ ڈی سی ہیں آپ کسی کا فون سونے نہ سونے آپ کو کون پوچھ سکتا ہے آپ نے کسانوں کا بہت دل دکھایا ہے آپ کو احساس تک نہیں ہے کہ اب ڈیزل نہیں ہے اور ٹیکٹر بند ہو رہے ہیں تھریشنیں بند ہو رہی ہیں اور آپ کے فرائض میں بھی شامل ہے پانی کا مسئلہ ہے پانی کی متعلق دن رات ایم ڈی گھانگا صاحب وہ پوسٹیں لگا رہے ہیں اور بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پانی کی ہمارے زلے میں بہت کمی ہے آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اوپر تک اپنے زلے کا پانی محکمہ نیر کے تھرو جو افیسر ہیں سیکرٹری صاحب آنے میں بات کریں کہ ہم ٹیل پہ بیٹھے ہیں ہمارا دارو مدار جو ہے اسی پانی پہ ہے نیچے کے پانی کڑوے ہیں یا اتنا ڈیزل مہنگا ہو چکا ہے کہ ہمیں نیریں پہلے آ جاتی تھی ابھی تک نیریں ناششمائی آئی ہیں اگر دوسری بھی آئی ہیں تو پانی کی بہت اس میں کمی ہے یہ فریاد ہم نے کن سے کرنی ہے ڈی سی رہیمیار ہاں صحیح کریں گے جو بھی ڈی سی ہوگا یہاں پہ سر میں آپ سے ارض کروں کہ ماشاءاللہ پڑے ڈی سی رہے ہیں ڈی سی نبیل جویز صاحب رہے ہیں اور ڈی سی قاضی جویز صاحب رہے ہیں ڈی سی سکرات محاناللہ صاحب رہے ہیں ہمارا بڑا ایک بہمی رشتہ رہا ہے ہماری وہ فون سنتے تھے آپ سے آنے سے پہلے جو ڈی سی تھے ایک دو دفعہ یہی شوگر ملوں کا مسئلہ بنا اور تو رات کے یارہ بارہ بارہ بجے تک بھی ان سے بات ہوئی اور مسئلے حل کرائے گئے لیکن آپ شاید اپنی مناسب نہیں سمیتے کسانوں سے بات کرنا کیونکہ یہ وہ کسان ہے جو اس ملک کو اناج مہیا کرتا ہے دن رات محنت کرتا ہے آپ نے تو کہیں نہ کہیں ڈی سی لگ جانا ہے لیکن ہمارا جو سفر ہے جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس کا آپ چلو دنیا میں تو کوئی نہیں پوچھے گا آخرت میں تو آپ جواب دے ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں آپ کو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اسی منصف کے حوالے سے گھر دیا ہوا ہے گھاڑیاں دی ہوئی ہیں آپ کے پروٹوکول ہیں آپ کے ان سب سوہلیات جو ہیں وہ عوام کے لیے آپ کو دی گئی ہیں لیکن آپ فون سننا کسی بھی کسی بھی شاری کا یہ میرا نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں یا کوئی ایسی بات ہے کوئی شہریہ امرجنسی میں اگر فون کرتا ہے تو اگر آپ فون سن لیں گے تو ایک تو اس کی دل جو ہی ہو جائے گی دوسرا آپ کی گوڈویل بنے گی کہ انڈی سی صاحب بات سنتے ہیں لیکن آپ کی کوئی کار کردگی میرے خیال میں میں ذاتی طور پر کہوں گا کہ کوئی زلے کے لیے اچھی نہیں ہے تو آپ کے بارے میں لوگ بہت جیمگویاں کرتے ہیں میں اس طرف نہیں جاتا خدا بہتر جانتا ہے اور باتیں ہوں گی نہیں ہوں گی ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہمارا تو صرف ایک ہی مقصد ہے کسانوں کی بہتری کے لیے اور کسانوں کو جو مسائل ہیں جو ڈی سی صاحب آل کر سکتے ہیں جو ڈی سی صاحب سن سکتے ہیں وہ آپ کے فرائز میں شامل ہیں بس میں نے یہی گزارش کرنی تھی کہ بہت اچھا زلہ ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں رہی انبیار خان کے یہ یہ پور امن لوگ ہیں ان کو آپ مجبور نہ کریں کہ ہم کوئی آپ کے پریس کانفرنس کریں اور کوئی اور بھی اپنی آواز عوانوں تک پہنچائیں کہ مہربانی کریں مجودہ ڈی سی صاحب جو ہیں وہ کسانوں کی بات نہیں سن رہے یا زلے پہ وہ اپنی ذمہ داریاں وہ نہیں نبھا رہے جو ان کے فرائز میں شامل ہے تو کوئی اور ڈی سی بھیج دیں گورنمنٹ سے یہ مجبور ہوں گے ہم گزارش کرنے کے لیے کوئی تو ہماری بات سنیں گا میں اس کے ساتھ آخری یہ اذ کروں گا میری کسی بات کا یہ آپ کو اس کو اور سے ضمیر سے دل سے ذرا توجہ سے سننا تو اس میں آپ کو آپ کی اور کسانوں کی بہتری نظر آئے گی کیونکہ آپ نے کل کو ترقی کرنی ہے آپ نے اوپر بھی جانا ہے لیکن ایسے نہیں ہے کہ آپ مظلوموں کی بات ہی نہ سنیں تو پھر اس میں حق تلفی ہوگی اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں آپ جواب دے ہوں گے جس کا کوئی نہیں ہے اس کا خدا تو ہے یارو والسلام موسیقی